سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونیپت 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سونیپت اسٹن پیری فیرل ایکسپریس وے پر لوٹ کی وارداتوں کو انجام دینے والے گروہ کو آخرکار سونیپت سیائی اے دو کی ٹیم نے دھرد بوچھا اسٹن پیری فیرل ایکسپریس وے پر لوٹ کی وارداتوں کو انجام دینے والے آروپی کوئی اور نہیں بلکی اتر پردیش کے باگپت میں ایٹ بھٹو پر کام کرنے والے پانچ یوک نکلے پانچوں لوگوں کو سونیپت پولیس نے کوٹ میں پیش کر ریمانٹ پر لیا ہے تاکہ ان سے گہنتہ سے پوچھتات ہو سکے دیکھئے اس ریپورٹ پر سونیپت سیائی اے دو کی گرفت میں دکھائی دینے والے یہ پانچوں یوک اتر پردیش کے باگپت کے رہنے والے ساویز آشو ریٹک ہرش اور دانش ہیں یہ پانچوں یوک باگپت میں ایٹ بھٹو پر مزدوری کا کام کرتے ہیں اور ان پانچوں یوکوں نے اپنے آشو آرام کو پورا کرنے کے لیے کنڈلی غازی آباد پلول ایکسپریس وے پر ٹرک چالکوں کے ساتھ لوٹ کی کئی وعداتوں کو ایک کے بعد ایک انجام دے ڈالا پہلے یہ پانچ یوک پیدل چل کر ایکسپریس وے پر آتے اور وہاں سے گزرنے والے ٹرک کے سامنے کچھ سامان ڈال کر ٹرک چالک کو نیچے اترنے کے لیے مجبور کرتے اور اس کے بعد اس کے ساتھ لوٹ کی وعدات کو انجام دے کر پیدل ہی فرار ہو جاتے لیکن سونیپت سی آئی اے دو کی ٹیم نے گہنتہ سجاج کرتے ہوئے پانچوں کو دھڑ ووچا اور ان کے قبضے سے تین دیسی پسٹول ایک روڈ اور ایک سیدھار ہسیار بھی برامت کیا ہے سونیپت پولس کی سی آئی اے ٹو کے سٹاف کو ابھی سپلتا ملی ہے انہوں نے کچھ لوٹ کی گھڑناوں کو ٹریس کیا ہے اور اس میں انہوں نے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان پانچ آروپیوں کے نام اس پرکار سے ہیں آشو پتر آباد واسی زلا باگپت رتک ارف چوٹی پتر ترسپال زلا باگپت ساویج پتر ریاز الدین زلا باگپت ہرش پانچال ارف سننی پتر راجو یہ بھی زلا باگپت سے ہیں اور دانش ارف گلو پتر فرمان زلا باگپت ان پانچوں سے چار لوٹ کی گھٹناوں کا کھلاسہ ہوا ہے اور یہ لوٹ کی گھٹنایں سبھی کنڈلی تھانا سے سمبندت ہیں ان لوگوں کا لوٹ کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ یہ رات میں نو بجے کے بعد قریب KGP جو ہائیوے ہے وہاں پر بیٹھتے تھے اور جو وہاں پر ٹرکس گزرتے ہیں ہائیوے سے ان کے سامنے ایک روڈ فیک کے چھپ جاتے تھے جھاڑیوں میں جب ڈرائیور ٹرک سے نیچے اتر تھا تھا روڈ کو اٹھانے کے لیے تو اس ٹائم پر ڈرائیور سے جو بھی پیسے ہوتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے یہ ان کا موڈس اپرینڈی تھا اور ان لڑکوں سے جو ہتھیار ابھی برامد ہوئے ہیں وہ اس پرکار سے ہیں تین دیسی پسٹل یہ برامد ہوئے ہیں ایک دانوما ہتھیار یہ ہتھیار برامد ہوا ہے اور ایک روڈ اور جو انہوں نے چار مقدموں کا بھی کھلاسہ کیا ہے اور ان کے اوپر جو پرانے کیسز تھے وہ اس پرکار سے ہیں آشو کے اوپر ایک مقدمہ تھا تھانا باقپت میں اور دانش کے اوپر چار مقدمے تھے تھانے باقپت اور ساویج کے اوپر تھے سات مقدمے باقپت تھانے کے مہم باقپت ہی کے رہنے والے ہیں تو کیا کوئی گینگ بنا رکھے تھے ہاں یہ باقپت کے ہی رہنے والے ہیں اور یہ سب ہی ان کے اوپر جو مقدمے تھے لوٹ کے ہی مقدمے تھے اور کچھ ایک گینگسٹر ایک کبھی مقدمہ ہے یہ سبھی 18 سے 25 کی عمر کے ہیں اور زیادہ پڑھائی انہوں نے نہیں کریے کئیوں نے پانچوی تک پڑھائی کریے کئیوں نے دوسری تک اس کے بعد یہ بھٹے میں لیبر کا کام کر رہے تھے گاڑی کا بھی استعمال کرتے تھے یا پیدل ہی لوٹ کے بعد تو کوئی انزام دے گیا گاڑی کا کوئی استعمال ابھی تک ہمارے انویسٹیگیشن میں آیا نہیں ابھی تک یہ آیا ہے کہ یہ راہ چلتی ہوئی گاڑیوں سے لفت لیتے تھے یہ جو جس بھٹے میں کام کرتے تھے وہ گاؤ کاٹھا زلا باگپت میں ہے اور سونی پت میں انہوں نے اس کا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کیونکہ کیس جی پی سے کافی ٹرکس کی کروسنگ ہوتی ہے مطلب میں بھٹے گی مزدوری سے انہوں نے اپنی گینگ شروع کی اور پھر لوٹ کی وارداتیں کرتے تھے ہاں جی اور کوئی خلاسوں نے کی امید ہے میں ان کے ساتھ کوئی اور ہے ابھی تک انہوں نے چار وارداتوں کا خلاسہ کیا